سو ہیلو گائز کیسے آپ لوگ گائز پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ بیسیکلی سن آنی کے جو گینگ تھا اسے جوائن کر چکے تھے تو دیکھتے ہیں آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں تو گائز ابھی ہم لوگ کا مشن آ رہا ہے کہ ابھی ہم لوگ کو لوگوں کی مدد کرنی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیا مدد مانگتی ہے تو یہ کہہ رہی ہے گائز کیا کری ہے ہاں یہ کہہ رہی ہے کہ جو میسیس چو تھی نا گائز ونسٹن کی موم انہوں نے اسے لینچ دیا تھا اور یہ ابھی تک پیسے نہیں دی تھی تو ہم لوگ کو یہ پیسے دیئے ابھی تو ابھی ہم لوگ کو جا کے میسیس چو کو وہ سارے پیسے دینے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے تمہیں جلدی دینا ہوگا ورنہ ڈاغ آئیس کے لوگ آ جائیں گے تو شاید گائز ابھی ہم لوگ کو ڈاغ آئیس کے لوگ سے فائٹ بھی کرنا پڑے گا ارے بھائی لڑکی لوگ ہٹ جاؤ یار گائز یہ نائٹ مارکٹ میں بہت بھیڑ رہتی ہے قسم سے اوہے یار یہاں پہ تو کہاں کہاں ہر جگہ گائز یہاں پہ بس لوگ ہی لوگ ملیں گے آپ کو اب میں کیا بتاؤں اور یہ گائز ہم لوگ ریسٹرنڈ میں آ گیا اور میرا شخص ہے نکلا گائز ابھی یہ کیا کہتے ہیں ارے ایک انو سینڈ بندے کو مار دیا ابھی یہ ڈاغ آئیس کے گنڈے لوگ ہمیں مارنے کے لئے آئیں گے چلے گائز انہیں بتاتے ہیں اصلی شیر کون ہے بھائی مار بھائی ان لوگ کا کیمہ نکال دے مار مار کے اوہ بھائی کیا ہی کہ ہماری بندے نے گائز وہ جو پہلے والا ہم نے ڈریس پہنا تھا اس میں ہی اتنا فاس مومنٹ نہیں کر پا رہا تھا اس سے مومنٹ بھی انکریز ہوئی ہے ساید اس بندے کی اور گائز ابھی جب تک ہم لوگ فائٹ کر رہے تو تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ایک فری فائر چینل بھی ہے اور ایک ٹیک چینل بھی ہے تو گائز ان دونوں چینل کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہے آپ جا کے وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ابھی گائز بس تین بندے بچتے ہیں چار بندے بچ رہے ہیں چل بھائی مار سب کو گائز یہ والا جو کیک ہے وہ میری فیوریٹ کیک ہے جو ابھی گھوما کے نہیں مارتا ہے یہ ہاں یہی والا بہت مس لگتا ہے گائز یہ والا کیک اور یہاں پہ ہیلتھ بھی ریسٹور ہو رہا ہے گائز بیسیکل ہوتا یہ ہے کی جیسے آپ ایکشن مووز دکھاتے جاتے ہو نا تو یہ یلو آلا میٹر فیل ہوتا ہے ریکوارے فیل ہوتا ہے تو آپ کے ہلتھ پلس ہونے لگتا ہے چلیے گائز اب منی ڈیلیور کر کے آتے ہیں تو ابھی اس سے بات کرنی ہے ابھی بات کرنے آ رہے ہیں گائز کوئی گلیچ ہو گیا ہے ایک سیکنڈ رکھ جائے یہ میں دوبارہ بات کرتا ہوں ہاں چلیے گائز ہو گیا تو ہم نے اسے پیسہ دے دی یہ سوزن کے لنچ کے لیے ابھی فیور کمپلیٹ ہو گیا اور یہ فیس ایکسپیرینس پلس ہو رہے گا زیاد ہے ہم لوگ بریسلٹ خریدنے گئے تھے تو فیس ایکسپیرینس چاہیے تھا تو چلیے اب دیکھتے کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ سٹوری لوڈ ہو رہی ہے ارے ونسٹن اور جاکی ماں ساتھ میں بیٹھ کے ڈیلر کر رہے ہیں ایم ان ناشتہ کر رہے ہیں تو یہ جاکی ماں بتا رہا ہے کہ جب ہم لوگ نائٹ مارکٹ گئے تھے تو وہاں پہ وہ ہوا تھا کیا کہتے گئے دوگ آئس فیز نہیں دے رہا تھا تو مطلب سب لوگ دوگ آئس کے لئے فیز دے رہے تھے تو ونسٹن بتا رہا ہے کہ ایک مینگ کر کے کوئی بندہ ہے اس نے بھی میری فیز نہیں دی ہے تو گائز ابھی یہ بول رہا ہے کہ جاؤ ویشن تو مینگ کو پکڑو تو گائز ابھی ہمیں مینگ کو پکڑنا پڑے گا اور یہ کہہ رہا ہے مینگ جو ہے وہ ڈاگ آئس کا ایک فرینڈ ہے تو چلیے گائز دیکھتے ہم لوگ مینگ کو کیسے پکڑ پائیں گے تو یہ بول رہا ہے کہ مجھے کسی کو چاہیے مینگ کو پکڑنے کے لئے تو ویشن نے بولا آرہ میں کر دوں گا سر کوئی بات نہیں تو یہاں پہ ہم لوگ ریسٹورنٹ میں ابھی کوئن کوئی بندہ ہے اس سے پوچھنا ہے کہ مینگ کہاں پہ ملے گا ہمیں چلیے چلتے ہیں گائز اوپر والے ایرو سے اچھا فون آتا ہے کیا فون کرنا ہے اچھا ریپورٹ دیکھنا ہے سب تو لک ہے ارے ایک ریپورٹ تھا جیسے جیسے ہم لوگ مشن کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہماری ریپورٹ بنتے جائے گی اور اسے ہمیں ریمنٹ کو بھیجنا ہے سٹارٹنگ والے مشن میں بتایا تھا وہی کرنا ہے تو چلیے گائز پوچھنے چلتے ہیں اور ابھی کہاں کہاں مار دے رہا ہے یہ لڑکی لوگ کو ہی مار دیتا ہے چلیے 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 جلدی چلیے ارے اتنی بھیڑ ہے تم لوگ سامنے سے تو ہٹ جاؤ کم سے کم تمہیں کون سا بڑا مشن کرنا ہے مشن تو مجھے کرنا ہے تم لوگ تو مست دکان میں گھوم رہے ہو ادھر سوزر تو گائز یہی ہے قوین ارے اس نے تو ہمیں بینا کچھ بولے پیسہ دے دیا تھا شاید ہمیں لوگ کا دوست دوست ہے مینگ کے لیے یہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے فوڈ سٹال کے پاس ملے گا مینگ یہ رہا مینگ ارے بھائی صاحب یہ لڑکی سے بات کر رہے گا اس کہہ رہا ہے تم میرے گھر آ جانا او بھائی مینگ کو میں نے بولا کہ مینگ کو پکڑنا ہے جلدی بھاگ بھائی اب یہ مینگ کی تا بھاگ رہا ہے گائز اوہ کیا ہے والرن ماری اوہ بھائی گائز اب یہ ایک سیکنڈ لیٹ ہوتے تو یہ سچ میں کرنٹ سے جل جاتا ویشن بھائی تو سچ میں جلدار ہے جلدار آئی مین تُو نے تو ڈر ہی نہیں لگا تیرے کو چلے گائز اب اس کا پیچھا کرتے ابھی یہ کون سا جگہ پہ ہم لوگ کو لے کر آگیا گائز ہم لوگ بس دوڑتے جا رہے دوڑتے جا رہے اس کا پیچھا کرتے ہو جا رہے اور یہ کون سا دیا اوہ بھائی سا بیتی لمبی جمپ اور گلاس اوڑیا بھائی سا بھائی سا کیا چھوٹ لگی ہوگی بندے کو گائز گائز اگر آپ کو یہ والا جمپ اوپی لگا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجے جلدی سے جلدی اور یہ فروٹ روٹ گیراتے ہوئے کہاں بھاگ رہے ہو بھائی تم اوہ دیکھئے گا اس کتا کتا چلاک ہے بندہ ایک بندے کو پکڑ کے ہم لوگ کے پاس دھککہ دے دیا تاکہ ہم لوگ کا راستہ بلوک ہو جائے پر ہم لوگ دیکھو چھوڑیں گے نہیں بھائی جلدی 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 چل بھائی کیا ہی ان لوگ گیٹ کو کود 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 کے جا رہے گا اگر ایسے چور رہے تھے تو سارے گھر میں چور ہی ہو جاتی ہے ایسے گیٹ سے کودھتے تو ابی آر وہ بھاگ گیا اب اس کے دونوں سے دوبارہ فائٹ کرنا پڑے گا کوئی بات نہیں انہیں تو میں ایسی ہی پٹک دوں گا گئی اے مار 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 اوہ بھائی اوہ بھائی کیا ہی بلوک کیا گئی اوہ بھائی یہ والی ٹک بھی اچھی تھی اوہ بھائی اس کے لئے معافی چاہتا ہوں ابھی روک جائے گا ہاں ابھی پھر پٹکتے ہیں یہ لئے 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 گائیز یہ بندہ بہت زیادہ پارفول ہے دیکھ سکتے ہیں اوہ بھائی اوہ بھائی چھاتی پھار دی بھائی اسے جرہ سا بھی وہ نہیں لگتا گائیز مطلب یہ بینا کسی مطلب اسے کچھ نہیں لگتا یا ایسے ہاتھ پر توڑ دیتا ہے اس کے کیا کہتے اس کو یا ایسے کسی کو بھی کٹ دیتا ہے کچھ بھی کر دیتا ہے پھر سے اس کا پیچھا کرنا ہے چلو چلو جلدی چلو ہیلو کودو کودو اور بھائی ابھی پھر فائٹ کرنا ہے لوگ سے اب گائیز اس منگ کو نہیں چھوڑیں گے یہ منگ بہت پریشان کر لیا چلو مار مار اوہ بھائی کیا ہی کٹا وائلنس بہت سہیے گیم میں یوٹوپ بھائی 18 پلس نہ کر دے گا اس ویڈیو کو کچھ زیادہ ہی وائلنس ہے اوہ بھائی جلا کے راک ابھی سر کاٹ دیا ہے اس کا ابھی اسے کہاں پٹ کے اچھا وہاں پہ ایک اور ہے اے روک بھائی تو تو اور ہے ابھی کیوں لات مار رہا ہے یا اسے پٹکنے ہے تجھے اوہ بھائی اب تیری باری بہت لات مار رہا تھا ابھی گائیز اسے دیکھے دیکھے گا کیسے پٹ ہوں گا ابھی چھوڑانے کا کوشش کر رہا مار رہا ہے اوہ بھائی ساب کیا ہی ان مومنٹ اٹیک تھا اب یہ لاسٹ بندہ اسے دوسیڑ دیتا ہوں دیوالی میں بہت یار یا جب یہ بھائی بہت پٹا گیا گائیز ابھی اسے دیکھے میں کیا کرتا ہوں اے روک بھائی توی تہر بڑا کیوں رہا ہے شانتی رکھیں شانتی سر شانتی رکھیں ہاں یہ لیجی ایسی کھایا کیجی آپ میرے سے پٹ کے بہت اچھے اوہ کیا ہی لات ماری ہے میں نے کیا ہی مک کے مارے ہیں گائیز اسے یہ مینگ بھی سوچ رہا کس سے پنگا لے لیا بھائی میں نے یہ تو میرے کو پٹک پٹک کے مار رہا ہے مرا کیا گائیز مرا تو نہیں ہوگا چلیے گائیز اس کا کام تمام تو اب کیا ہونے والا ہے اورے بابری اس کا خون خون ہو گیا گائیز یہ بورا اوہ بھائی یہ کہہ رہا ہے ونسٹن اس ایریہ کون کرتا ہے تمہیں پیسہ تو دے نہیں پڑے گا اورے بھائی سب پولیس آگئی گائیز یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو بس یہ یاد دھان رکھ رہا کہ دوگ آئیز میں کو مار نہ دے اوہ تو پیسہ دے دوگ آئیز نہیں مارے گا اوہ شیٹ گائیز ابھی ویشن اریسٹ ہو گیا بٹ گائیز ویشن تو پولیس سے ہی ملا ہو ہے پھر اسے اریسٹ کس نے کروا دیا وہ پولیس آفیسر تو نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ اپنے کام کے لئے تو یہ اس کو رکھا ہے تو آخری یہ کون ہے بھائی یہ آفیسر ٹینک اس کو نہیں پتا کہ ویشن ایک انڈرکور ایجنٹ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ سین فرانسسکو میں ویشن کو بہت بار اریسٹ کرا گیا ہے تو ہو سکتا ہے سین فرانسسکو میں بھی یہ کوئی انڈرکور ایجنٹ تو گائیز اب یہ کرے گا کیا اس سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک کریمینل ہے تو اب یہ ہو گیا کیا اس سٹوری میں آگے گائیز دیکھتے کیا ہوتا ہے یہ آفیسر بہت رہی ہے گائیز کہ ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں پر تمہیں میرے لئے کام کرنا ہوگا یہ آفیسر تو بہت تیجہ رہی ہے تو آفیسر پینڈریو آگیا جو اس کو بولایا تھا شاید یہ اب بتائے گا اس کو کہ ویشن اصل میں ہم ہی لوگ کا آدمی ہیں وہ کئی کریمینل نہیں ہیں یہ لڑکی وہ رہے کہ یہ تو سنونی کا ممبر ہیں پر بول رہا ہے اسے چھوڑ دو یہ آمی لوگ کا آدمی ہیں اسے بھیجا گیا ہے سنونی میں تاکہ ہم لوگ کا کام کر سکے سنونی کے بارے میں جان سکے ابھی یہ جا رہا ہے گائیز ویشن کو چھوڑ دیا اس بندے نے ابھی دیکھتے ہیں ابھی گائیز ٹینک کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندہ ویشن ہے اور گائیز ابھی یہ کہہ رہی ہے مطلب یہ پینڈریو کہہ رہا ہے کہ اب اسے رہنے دو اور اس کا کام کو اور مشکل مت بناو ایسے ہی اس کا کام ایتا مشکل ہے اسے جانے دو تو یہ ابھی پرمیشن مانگ رہی ہے بولنے کے لئے تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں تم نہیں بول سکتی اب گائیز دیکھتے کیا ہوتا ہے اس کے بعد تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم تھوڑا کیرفل رہ کرو کیونکہ ہر بار تو میں تمہیں نہیں چھوڑا سکتا ہوں تو ابھی سٹوری لوڈ ہو رہی ہے گائیز ابھی سٹوری لوڈ ہو رہی ہے بھائی جلدی سٹوری لوڈ ہو جائے اچھا گائیز ابھی ہمیں یہ نیو اپارٹمنٹ مل گیا تو آپ کو سمجھ میں آیا گائیز ابھی آفیسر ٹینگ شاید ویشن کا یوز کرے گی اپنے کام میں تو ابھی ہمیں ریکو کی آؤٹفٹ ملی ہے وہ بھی ہم ٹیسٹ کر لیں گے تو ابھی کیا ہو رہا ہے گائیز اچھا یہ ابھی لگتا ہے سپنے دیکھ رہا ہے گائیز اچھا یہ شپنا ہی دیکھ رہا ہے کنفرم بورڈ رہا ہوں میں گائیز کیونکہ یہ پرانی باتیں یاد آ رہی ہے اسے ہاں یہ سپنا ہی دیکھ رہا تھا ہی گھر کیسا اس کا پتہ نہیں گائیز دیکھنا ہوگا یہ گھر کیسا ہے تو یہ تو بیڈ تھا ابھی ابھی چلیے گائیز ہم لوگ گھر ایکسپلور کرتے تو یہ بیڈ ہے سامنے وارڈ روپ لگا ہوا ہے ادھر ٹی وی ہے چلیے گائیز پہلے ٹی وی کے پاس چلتے ہم لوگ تو یہ رہا ٹی وی اور اور کیا ہے گائیز یہ ہے ایک وارڈ روپ ہے ایک باتھ روم ہے اچھا یوز ٹوائلٹ کرتے گائیز ہاں ابھی مست ٹوائلٹ کر رہا ہے بندہ اب چل بھائی ویشن ہاتھ دھولے اب تو چلیے گائیز ہاتھ دھولے تیز کا چلو ہاتھ دھولو بہت صحیح ہاں مو سب دھولو سب دھولو بھائی تو گائیز یہ فیچر تو بہت اچھا لگا میرے کو سلیپنگ ڈاگز کا یہ بہت کمی گیم میں یہ سب فیچرز رہتے ڈیڈپول میں بھی تھا گائیز یہ فیچر کی آؤٹفیٹ پینا دیتے او بھائی کیا سہی لگ رہا ہے سچ میں لگ رہا ہے جسٹ کوس تھری والا ریکو کو کھڑا کر دیا سامنے سے چلیے گائیز سب سے پہلے ہم لوگ جا کے تھوڑا سا کیچن میں سے فریج سے کچھ ڈرنک پی لیتے ہیں او بھائی ڈرنک بھی پی سکتا ہے بندہ گائیز مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا چلیے ڈیمیج انکریز اب چلو بھائی اور کیا کیا اس گھر میں گائیز تو یہ گیٹ تھا گائیز تو پھر ٹھیک ہے آج کے ٹھیک ہے بہ персонаж بتاب ڈیمی ؟ ڈیمی نہ ڈیمے ڈیمی